اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ تمام دوست امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کے خیر و آفیت سے اور رکھ رہے ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل سربرٹس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان شیخ عبد الرحمان دوستو آج میں آپ کے لئے ٹاپک لے کے فنچس کے حوالے سے دوستو بہت ٹائم ہو گیا فنچس جو ہے مکمل اگاہی دی جائے گی کہ مارکٹ میں کیا اس کے ریڈ چل رہے ہیں فنچس کا آگے کیا مستقبل ہے جو ہے وہ آگے کہہ لیں کہ کس حساب سے چلے گی ریڈ بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے اس کو لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے آیا یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہیں اچھا دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بات آپ شروع میں ہی سن لیں کہ فنچس کے جو ریٹ ہے نا وہ نہیں بڑھیں گے فنچس کے جو ریٹ ہیں میں دوبارہ دھورا دیتا ہوں کہ نہیں بڑھیں گے کیونکہ فنچس تو ہے کومن برڈ ہو چکا ہے اب جیسے زیبرا فنچ ہے بلیک برسٹڈ ہے اورنج برسٹڈ ہے یہ دوستو کومن برڈ ہو چکا ہے تو اس کے جو ریٹ ہے نا وہ بالکل بھی جو اوپر نہیں جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ میری مارکٹ میں بات ہوئی ہے جتنے جو بڑے بریڈر حضرات ہیں اور جو مطلب یعنی مارکٹ میں کہہ لیں گے جن کی زیادہ جو نظر ہے اس کے اوپر کے ریٹ کے اوپر تو فنچس کے جو پرائز ہیں وہ بالکل بھی نہیں بڑھنے والے اور جس طریقہ سے آپ کو معلوم ہو کہ پچھلے سال بھی میں نے یہی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ فنچس جو رکھنے والے ہیں وہ فنچس کو جو ہے نا مطلب زیادہ نہ رکھیں مطلب اگر دس پیر رکھتے ہیں تو بھئی آپ دو پیر رکھ لیں کیونکہ فنچس کی جس طریقہ سے دوستو آپ کو معلوم ہے کہ فنچس کی جو بریڈ ہے وہ بہت فاسٹ ہے اور فنچس جو ہے وہ بارہ مہینے بریڈ کرنے والا برڈ ہے تو اس وجہ سے اس کے جو ریٹ ہیں وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ رکے میں ہیں اگر کوئی یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہیں آپ کہ ہزار سے بارہ سو روپے اس کا ریٹ ہو جائے گا تو یہ تو آپ اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں کہ فنچس ہزار بارہ سو روپے پر نہیں جانے والی الا ما شاء اللہ کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مطلب کہہ لیں موجزہ ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے ورنہ جو ہمیں مارکٹ کی جو مطلب صورتحال نظر آ رہی ہے کرنٹلی تو فنچس کے جو پرائز ہیں وہ اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے یعنی اگر میں اپن مارکٹ کا آپ سے اس کے بارے میں کچھ بتاؤں دوستو کہ اپن مارکٹ میں اس کا کیا ریٹ رہے گا مطلب دو ہزار پچیس کے سیزن میں تو اپن مارکٹ میں اس کا ریٹ جو رہنے والا ہے دوستو وہ زیادہ سے زیادہ پانچسو روپے انف اس سے اوپر فنچس کے پرائز جو ہیں بالکل بھی نہیں جائیں گے اس سے اوپر ریٹ بالکل بھی نہیں جائے گا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہزار روپے پہ چلا جائے گا کوئی آپ کو یہ جھوٹے جو ہے لانجے دیتا ہے کہ کوئی بریڈر کے بھئی اس طریقے سے ریٹ اس کا اوپر چلا جائے گا میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ ریٹ جو ہے وہ اس کا بالکل بھی اوپر نہیں جائے گا ٹھیک ہے مطلب یعنی دیکھیں میرا کام ہے کہ حقائق آپ کے آگے رکھوں جتن تو یہ میرا کام ہے میرا فرض بنتا ہے حق بنتا ہے کہ میں اپنے تمام بیورڈز کو سسکرائبرز کو جو آگاہی ہے حق اور سچ کی وہ بالکل بتائی جائے تو اس کے ریٹ میں بالکل جو ہے کوئی اپ گریڈیشن نہیں آنی اس کا ریٹ جو ہے بالکل اسی جگہ پر اسٹیبل رہے گا اس میں مزید پرائز میں جو اسٹیبلیٹی نہیں آنی تو آپ لوگ جو ہے فنچس کو کم سے کم لگائیں حالکہ میں مارکٹ میں دیکھتا ہوں دوستو فنچس جو ہے اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی لیکن پھر بھی جو ہے فنچس کا جو پرائز ہے وہ اب نہیں ہوگا ٹھیک ہے فیلحال اتنا ہی رکے گا سیزن کی آمد آمد ہے سیزن جو ہے upcoming سیزن ہے common bird سے آپ نکلیں اور آپ کو میں مشورہ یہ دوں گا آپ ایمو فنچس پہ آ جائیں اور ایگزیبیشن پہ کام کریں ٹھیک ہے مطلب آپ quantity جو ہے نا quantity پہ کام نہ کریں quality پہ کام کریں تو quality پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا سمر ملے گا آپ کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا دوستو تو اگر کسی بھائی کی کسی بریڈر کی میری بات سے دلہ ظاہری ہوئی ہو تو بھائی میں پیشگی معذرت چاہوں گا کیونکہ دیکھیں میرا کام ہے حقائق بیان کرنا آپ کے آگے حقائق رکھنا جو فیکٹ ہیں وہ میں نے آپ کے آگے رکھ دیئے ہیں کہ جو فنچس کے جو ابھی فیلحال جو بھی مزید آنے والا ایک سالے دیکھیں بہتر رب کریم کوئی معلوم ہے لیکن جو مارکٹ کے صورتحال ہے اتار چڑاؤ ہے وہ اس کے مطابق میرا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فنچس جو ہے all فنچ کے جو ایگز ہیں یا گ فنچس جو ہے وہ تھوڑا نقریلا برڈ ہے ٹھیک ہے تو وہ جو اتنی آسانی سے جو ہے وہ اس کو ہیچ وغیرہ نہیں کرتا ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کا جو ہے ذہن سے نکالیں اور اس کے لئے بہترین جو ہے وہ بینگلائز ہے جو بینگلائز جو ہے بہت اچھا جو ہے وہ ہیچنگ بھی کرتا ہے اور جو پال بھی لیتا ہے برڈ چکس کو ٹھیک ہے دوستو تو امید ہے آج کے آپ کو بنائی ہماری ویڈیو فنچس کے پرائز کے حوالے سے کہ کیا اس کی اتار چڑاؤ ہے مارک ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ڈس لائک کریں تو بھی آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ہماری بات پسند نہ آئے دیکھیں میرا کام ہے آپ کے آگے فیکٹ رکھنا حقائق رکھنا اب حقائق سے مطلب اگر میں آپ کا جو ہے مطلب آپ کو جھوٹے لانجے دیتا رہوں بڑھ جائے گا ریٹ بڑھ جائے گا ریٹ بڑھ جائے گا میں نے آپ کو پچھلے سال بھی یہی بتایا تھا کہ اس کا ریٹ بالکل بھی اوپر نہیں جائے گا تو بہرحال ابھی تک کی پوزیشن یہی ہے کہ ڈڑھ سو روپے والے جال والے لے رہے تھے ڈڑھ سو روپے کا جوڑا تو بہرحال ہم نے کوشش کری بائی کارڈ وغیرہ تو سالے تین سو تک ریٹ پہنچ گیا تھا چال سو میں بھی لے رہے تھے لیکن فیلحال دوبارہ ریٹ دو سے ڈھائی سو روپے پر آ گیا ہے تو کومن سے باہر نکلیں اور بلیک برسٹڈ ہو گیا اورنج برسٹڈ ہو گیا یہ کومن برڈ اب ہو چکا ہے دوستو تو اب اس سے باہر نکلیں اور جو ہے میٹیشن کے او عبد الرحمان کو دیجئے اجازت اسی دعا کے ساتھ کہ آپ رکھیں گے اپنا بہت زیادہ خیال اللہ نکہ بان